موزز میڈیا کے دوستوں صحافی حضرات فوٹوگرافر اور کیامرامن بھائیوں اور تحریک امکم سے تعلق رکھنے والے درد مند پاکستانی شہریوں کارکنوں ساتھیوں السلام علیکم آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک انتہائی اہم ترین اور تاریخی فیصلہ دیا ہے اور یہ اہم ترین اور تاریخی فیصلہ تحریک امکم کی جانب سے سن دوہزار سترہ میں کی جانے والی اس تاریخی پیٹیشن پر فیصلہ دیا گیا ہے پیٹیشن بھی تاریخی تھی جو سن دوہزار سترہ میں ہم نے دائر کی تحریک امکم کی جانب سے دائر کی اور آج پانچ سال کے بعد اس پر جو فیصلہ آیا اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی تاریخی فیصلہ ہے پانچ سال پہلے جو تاریخی پیٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی تحریک امکم کی جانب سے تو اس وقت امکم کے امکم پاکستان کے سربراہ کے طور پر میں نے اور میری رابطہ کمیٹی نے یہ پیٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی تھی جس میں ہم نے سم کی صوبائی حکومت اور صوبائی اسیمبلی کی طرف سے نافس کیے گئے کالے بلکہ کالے کلوٹے دو ہزار تیرہ کے بلیتی قانون کے خاتمے کی استدا کی تھی دو ہزار تیرہ کے کالے قانون کہ خاتمے کی استدا کی تھی ہم نے اس پیٹیشن میں جس پر آج فیصلہ آیا کہ یہ کالا قانون ہے اسے کلدم قرار دیا جائے اس کی اکثر اور زیادہ تر شکیں آئین کے آرٹیکل 140A سے متصادم ہے آئین کے آرٹیکل 9 14 اور آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 7 اور آرٹیکل 32 سے بھی متصادم ہے یہ ہم نے پلی لی تھی کہ اس کالے قانون کو ختم کیا جائے کلدم قرار دیا جائے یہ جو آج اتجاج ہو رہے ہیں دھرنے ہو رہے ہیں یہ اس کالے قانون میں ایک اور سیاترین ترمیم کی گئی ایک اور قانون دوہزار اکیس میں پیپلز پارٹی کی حکومت اور صوبائی اسمبلی کی طرف سے پاس کیا گیا تو ہم نے تو بنیادی کالے قانون کو چیلنج کیا ہماری پانچ سال کی سیاسی جدو جہد ہے ہماری پانچ سال کی عدالتی جدو جہد ہے آج اللہ کے فضل و قرم سے آج اللہ تعالی نے ہمیں سلخرو کیا اللہ تعالی کا جتنا شکر ادا کریں کم ہیں سپریم کورٹ نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا ہمارے حق میں فیصلہ دیا آج اور اس کالے صرف دوہزار تیرہ کے بلدیاتی کالے قانون کی بہت ساری شکوں کو قلدم قرار نہیں دیا بلکہ اور ایسے قوانین جن کو ہم نے چیلنج کیا تھا چاہے وہ کڈی اے کا ریوائیول آرڈیننس ہو کڈی اے ملیر ڈیولپمنٹ آتھاریٹی لیاری ڈیولپمنٹ آتھاریٹی اور اسی طرح سولیڈ ویس مینجمنٹ بورڈ اسی طرح کراچی وارٹرینڈ سیوریج بورڈ جن کے لیے الہیدہ الہیدہ قوانین وضع کیے گئے آج بفضل اللہ تعالی اس کے فضل و گرم سے ان سارے قوانین کو دوہزار تیرہ کے کالے بلیاتی خانون کو سپریم کورٹ نے صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی کو پابند کیا ہے آج کا اٹھاون سفے کا آرڈر ہے سپریم کورٹ یہ شاک آرڈر بھی اٹھاون سفے کا ہے اگر ایک تفصیلی فیصلہ آگے آئے گا اس میں اگر کہیں ابحام ہے تو اور وضاحت ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ نے یہ تیہ کر دیا کہ آرٹیکل ایک سو چالیس اے کے تحت اور بالخصوص سندھ کے لیے بالعموم پورے پاکستان اور باقی صوبوں کے لیے کیا تیہ کیا سپریم کورٹ نے یہ تیہ کیا کہ صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی پر یہ لازم ہے کہ ایک ایسا بلدیاتی قانون وضا کرے ایک ایسا بلدیاتی قانون بنائے ایک ایسا بلدیاتی نظام قائم کرے جو آرٹیکل ایک سو چالیس اے کے مطابق اور آرٹیکل ایک سو چالیس اے کیا کہتا ہے ذرا آرٹیکل ایک سو چالیس اے گھولیں آٹکل ایک سو چالیس اے آٹکل ایک سو چالیس اے یہ کہتا ہے کہ پروvincial governments shall create a local government system and devolve by law all political administrative and financial powers to the local governments local government system local councils مطلب یہ ہوا کہ ایسا بلدیاتی قانون جس میں سیاسی انتظامی اور مالی یہ تینوں طرح کے اختیارات بلدیاتی اداروں کو دیے جائیں میں جو سپریم کورٹ کے اٹھاون پیج کا فیصلہ ہے اس کا جو آپریٹیو پارٹ ہے صفحہ نمبر پچپن سے صفحہ نمبر اٹھاون اس کے کچھ شکیں اس فیصلے کی میں آپ کے سامنے پڑھ دوں گا تاکہ واضح ہو جائے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور یہ ابہام ختم ہو جائے کہ پاکستان میں دو سطح کی حکومتیں نہیں ہیں صرف دو سطح بے جمہوریت قائم نہیں ہونی چاہیے کہ وفاقی اور مرکزی سطح پہ بھی جمہوریت ہے جیسی دیزی ہے صوبائی سطح پہ بھی جمہوریت ہے جیسی دیزی ہے لیکن مقامی اور بلدیاتی سطح پہ بھی تیزری سطح پہ بھی جب تک جمہوریت قائم نہیں ہوگی جب تک اختیار اختدار اور وسائل نچلی سطح پر منتخل نہیں ہوں گے پاکستان کے سیاسی جمہوری عمل کی تک مل نہیں ہوگی پاکستان کا سیاسی جمہوری انتظامی ڈھانچہ اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک دو ہزار تیرہ کے کالا بلدیاتی قانون ختم نہ ہو اور ایک سو چالیس اے کے مطابق ایک محصر با اختیار اور با وسیلہ بلدیاتی نظام مقامی حکومت کا نظام اور تیسری سطح پر بھی جمہوریت ڈیوال نہ ہو منتخل نہ ہو اور قائم نہ ہو اس وقت تک پاکستان کی جمہوریت کا سفر مکمل نہیں ہوتا تو ایک محصر با اختیار اور با وسیلہ بلدیاتی نظام اور مقامی حکومت کے بغیر پاکستان کیا آئینی سیاسی جمہوری اور انتظامی ڈھانچہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ بلدیاتی سطح پر مقامی سطح پر بھی اختیارات وسائل اور اختیار کو منتخل نہ کہہ دیں پولٹیکل ایڈمیسٹیٹیو اور فیننچل پاورز نیچے نہ دیے جائیں میں نے آرٹیکل ایک سو چالیسے آپ کے سامنے پڑھا اب یہ تحریک ایم کی ایم کی جانب سے جو پیٹیشن ہم نے دی دی وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو سرکولیٹ کی ہے میں اپنی پریئرز میں نہیں جا رہا وہ آپ اس کا حوالہ دے دیجئے گا جو ہماری اس پیٹیشن کے صفحہ نمبر اٹھارہ سے صفحہ نمبر بیس تک ہے ٹھیک ہے جی میں اس کی تفصیل میں لیکن جو پریئرز ہم نے کی اس پریئرز کے نتیجے میں جو صفحہ نمبر پچپن سے صفحہ نمبر اٹھاون سپریم کورٹ نے آج آرڈر دیا فیصلہ دیا وہ کیا ہے میں نے جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا یہ تحریک ایم کیم کی کامیابی ہے یہ اس وقت بے احسیت ایم کیم کے سربراہ میں نے اور میری رابطہ کمیٹی نے دوہزار سترہ میں پیٹیشن دی تو بھائی ہماری جدو جہد سالہ سال سے چل رہی ہے اور بالخصوص سیاسی جدو جہد کے ساتھ ساتھ عدالتی جدو جہد بھی پانچ سال سے چل رہی ہے کوئی ہے اٹھائیس دن کا دھرنا نہیں ہے جو ہم نے دیا ہو یہ پانچ سال کا دھرنا ہے جو ہم نے دیا آپ نے اٹھائیس دن کا دھرنا دینے والوں کے سر پر سہرہ سجا دیا آپ نے اٹھائیس دن کا دھرنا میں ان کی جدو جہد کو بھی سلام تحسین پیش کرتا ہوں جو جماعت اسلامی نے کی اور جو دھرنا ایک اور کراچی کی جماعت نے دیا یا پی ایس پی نے دیا میں جو تین چار دو تین روز سے جو دھرنا جاری ہے میں انہیں بھی جو جدو جہد وہ کر رہے ہیں ایک محصد با اختیار اور با وسیلہ بلدیاتی نظام اور بلدیاتی اداروں کے خیام کے لیے میں انہیں بھی سلام تحسین پیش کرتا ہوں جو ایمکیم پاکستان کے میرے ساتھیوں نے جس طرح میرے ایک تحریکی ساتھی محمد اسلام نے جام شہادت نوش کیا جو احتجاجی ریلی نکالی اور جس طرح میری ماںوں میری بہنوں اور میری بیٹیوں نے لاتھیوں اور گھنڈے کھائیں آنسو گیس کے شیل جس طرح انہوں نے اپنے وجود پر لیے اور آنسو گیس اور یہ جو ٹیئر گیس شیلنگیں اس کا مقابلہ کیا اس کے سامنے استقامت کے ساتھ کھڑے رہے میری بہنیں میری ماں اور جس طرح پولیس نے ان پر تشدد کیا جس کی مضمت ہر زی شعور پاکستانی شہری نے کی ہر سیاسی جماعت نے کی اور یہ پیپلز پارٹی کی عامریت اور ان کی فستائیت کا ایک اور مو بولتا ثبوت تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی یعنی کالا قانون تو ہے یہ بھی عامریت یہ بھی فستائیت اور اس کے خلاف احتجاج کریں تو آپ لاتھی گولی ڈنڈوں اور آنسو گیس سے جو ہے وہ اس احتجاج کو کچھلنے کی ایک گنیادی حق ہے ہر شعری کا احتجاج کرنا اس سے بھی آپ انہیں روکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ظلم اور ستم نہیں ہو سکتا جو ہوا چند روز پہلے میری ماں و بہن و بیٹیوں کے ساتھ محمد اسلم بھائی نے جامع شہادت نوش کیا اور آج میرے ان شہدہ کی قربانیاں رنگ لائیں آج یہ ان کا تھاٹے مارتاوہ لہو ہے کہ وہ آج مظلوموں کو ان کی قربانی کا یہ صلاح مل رہا ہے کہ سر اٹھا کر چلنے کا سر اٹھا کر جینے کا خیرات نہیں اپنا حق مانگنے کا ایک موقع مل رہا ہے سپریم کورٹ نے آج انٹرپریٹ کر دیا آج اس بات کی تشریح کر دی اب میں اس آپریٹیو پارٹ پر جا رہا ہوں کہ ایک موصد ایک با اختیار اور با وسیلہ بلدیاتی نظام قائم ہونا چاہیے ایسے تمام قوانین اور خاص طور پر دوہزار تیرہ کا کالہ قانون جو آرٹیکل ایک سو چالیس اے سے متصادم ہے اس کی سپریٹ کی نفی کرتا ہے ایسے تمام قوانین کو کالہ نم ہونا چاہیے ختم ہونا چاہیے اور ایسا نظام وضع ہونا چاہیے حکومت سن اور صوبائی اسمبلی کو ایسا قانون بنانا چاہیے جو آرٹیکل ایک سو چالیس اے سے مطابق اترکتا ہو اب دیکھیں اس میں صفحہ نمبر پچپن پر جو چھالیسوہ پیرہ ہے اس آرڈر کا اس کے زیل میں یہ فیصلہ ہے یعنی جو خلاصہ ہے اس اٹھاون پیج کے فیصلے کا خلاصہ پیرہ نمبر چھالیس کی جو زیلی دفعات ہیں ان میں ہیں تو پہلی دفعہ کیا کہہ رہی ہے پیرہ چھالیس کی پہلی دفعہ کہ بلدیاتی ادارے اور بلدیاتی نظام ہے ہی نہیں سند میں تو سب سے پہلے حکومت سند اور سند اسمبلی کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کمی کو پورا کریں گویا کہ بلدیاتی انتخابات کا انقاد ہونا چاہیے اور یہ محض ایڈمنسٹریٹر یا صوبہ حکومت براہ راست اپنے اختیار اور کنٹرول سے بلدیاتی نظام اور بلدیاتی اداروں کو نہیں چلا چکتی یہ پہلے بیراغراف میں کہا گیا اور کہا گیا یہ آرٹیکل ایک سو چالیس اے کی نفی ہے الیکٹڈ لوکل گاورمنٹ کے بغیر یہ جو پہلی دفعہ ہے پیرا چھالیس کی صفحہ نمبر پچپن وہ کہتے کہ بہت منتخب بلدیاتی ادارے اور حکومت ان کی ادم موجودی میں حکومت سین کوئی بھی نیا منصوبہ کسی بھی بلدیاتی جیوریس دکشن کسی بھی بلدیاتی زلے کسی بھی بلدیاتی میٹرپولٹن مینیسیبل کارپریشن ڈسٹرٹ مینیسیبل کارپریشن یا تحصیل جو مینیسیبل کمیٹیز ہیں یا یو سی کانسلز ہیں ان کے مشفرے کے بغیر ان کو کنسلٹ کیے بغیر اور ان کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کر سکتی صوبائی حکومت یہ اور فوری دور بھر انہیں انتخاب کرا کے اس کے بعد کیا ہے آرٹیکل ون فورٹی اے کی جو ابلیگیشن ہے جو فرض ہے جو منڈیٹری ہے اس کی سپرٹ اس کو مان کر حکومت سن کو مقامی حکومت بلدیاتی اداروں کا ایک محصر با اختیار با وسیلہ نظام قائم کرنا ہوگا اور انتظامی سیاسی مالی اختیارات بلدیاتی اداروں کو دینے ہوں گے جو موجود نہیں ہیں یہ بھی کہا ہے اور کہا ہے کہ ایمپاور کریں لوکر گامنٹ کو منڈیٹری ابلیگیشن ہے یہ انہوں نے کہا کہ اچھا اس کے بعد پھر یہ کہا کہ ماسٹر پلان بنانے کا تعمیرات کا بلڈنگ کنٹرول ہاؤزنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ اس پیٹریل پلاننگ یہ جتنی بھی منصوبہ بندی شہری منصوبہ بندی ہے اور ماسٹر پلان اس میں حکومت کو سندھ حکومت کو صوبائی حکومت کو کسی طرح بھی کوئی دخل دینے کا اختیار نہیں ہے ماسٹر پلان میں اگر ترمیم کرنی ہے تو شہروں کی کاؤنسل منتخب کاؤنسل منتخب بلدیاتی ادارے اور منتخب مقامی حکومت یہ کام کریں یہ کام ماسٹر پلان بیلڈنگ کنٹرول جو ہاؤزنگ ان ٹاؤن پلاننگ ہے اس پیٹیل پلاننگ ہے یہ سارے کام ماسٹر پلان کے حوالے سے مقامی حکومت اور بلدیاتی اداروں کے اور بلدیاتی نظام کے دائرہ کار میں آتے ہیں یہ ہو گیا ماسٹر پلان کا اس کے بعد جو اگلی بات کہی صوبائی حکومت ایک ہارمونیس ایک ہمہانگی والے تعلقات قائم کریں مقامی اداروں سے بلدیاتی اداروں کے ساتھ جس کے لیے الیکشن اور بلدیاتی اداروں کا منتخب بلدیاتی اداروں کا ہونا لازمی ہے آپ کس کے ساتھ کریں گے اپنے ہی نامزد کی ویڈ ایڈنسٹریٹر کے ساتھ تو اچھے تعلقات نہیں قائم کریں گے ایک بلدیاتی منتخب بلدیاتی نمائند اور حکومت کے ساتھ اچھا اسی طرح اب آتے ہیں کہ اور کونسے قوانین ہیں جو متصادم آرٹیکل 140 ہے صرف 2013 کا کالا قانون نہیں 2021 کا جو ترمیم ہے اس کو بھی ٹیچ کیا ہے سپریم کورٹ نے گو کہ ہماری پیٹیشن میں نہیں تھا جو میں نے اور رابطہ کمیٹی نے پیٹیشن دی تھی اس میں نہیں تھا لیکن ٹیچ کیا ہے اور کیا کہا ہے کہ سن بیٹم کنترول آردنس قدیشن سن بیٹم آردن章 فی آردن ملیه دیو او нажفی Lisa ملیه دیوات من آردین انگری لیالی دیوات من آردین آردین تم آردین آردین کارچی ورٹ اور آردین 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 دیوات آردین آردین جنب ویسای جنب ویسای اس شکتcono پورٹ نشک لڈکانا تک نشک خدا بروسیٰ لڈکانا تک نشک خدا البلاد ویسای نشک خدا برمی بروری سلی رót کارم یا شکتون برمی بروری حاصل ویسای اس ، اور یا د former مربوچی امنی چیر theoretical trouwشترین جواند رمچانز امنار مسکی موسیقی حقین بنانسیکه زیر stampانات موسیقی موسیقی حقین قرگ Hod Sister کیطورت کا م amoشتر اور این قسمت توفرمی با جلگ لوگuce شاما ہوگیا فکر دور پوچсят کامی در مرگ برنگ آل دوز لاؤس این اکارڈنس بھی مینڈیٹ آف آرٹیکل ون فورٹی اے کانسیٹویشن آف پاکستان یعنی صرف دوہزار تیرہ کا بلدیاتی کانونی کالا نہیں جو دوہزار اکیس کی ترامیم ہے وہ سیاترین ہے اور اس کے لئے کڈی اے ڈی اے ڈی اے ڈی اے ڈی اے ڈی اے سم کنٹرول بیلڈنگ آرڈنس ایس بی سی اے یہ سارے کے سارے جو اور کراچی وارٹر ان سی وریج بوٹ ایک سالیڈ ویس مینجمنٹ بوٹ ایک یہ سب کے سب غلط ہم ہونے چاہیے کیونکہ یہ سب کے سب آرٹیکل ایک سو چالیس اے کی سپیرٹ سے متصادم ہے اور یہ مقامی حکومت ایک باہتیار باوسیلہ اور محصر بلدیاتی نظام اور مقامی حکومت کے تصور کے منافی ہے اس سے متصادم ہے لہٰذا یہ سارے قوانین کو تبدیل کر کے ایک امبریلہ ایک چھاتا ایک ایمپاورڈ میئر ایک باہتیار محصر باوسیلہ میئر اور اس کے ایک منتخب باہتیار محصر اور باوسیلہ کاؤنسل کے پاس ذمہ داریاں بھی ساری ہوں بلدیاتی اور جو شہری سوولتوں کے ذمہ داری بھی ہو اور ان سوولتوں کو لوگوں تک پہنچانا لوگوں کو ریلنگ دینا عوام کے بنیادی بلدیاتی شہری سوولتوں کے مسائل حل کرنا ایک امبریلہ ایک میئر ایک منتخب کاؤنسل کے چھاتے میں سارے اختیارات ہونے چاہیے اور وہ ایمپاور ہو وہ باہتیار ہو اور وہ فیصلے کریں تاکہ اگر نالوں کے اطراف کوئی انکروشمنٹ ریگولرائز ہو تو سپریم کورٹ یا عدالتیں میئر کا گھریوان پکڑے ووٹرز اور عوام میئر اور منتخب کاؤنسل کا گھریوان پکڑے وہ ذمہ دار ہو کوئی غلط کام ہو انکروشمنٹ ریگولرائز ہو کوئی ایسی کچھی آبادی جو کچھی آبادی کے زمرے میں نہ آئے کوئی ایسا گوٹ جو گوٹ کے زمرے میں نہ آئے جس کی کوئی قانونی حیثیت نہ ہو اس کو اپنی مرضی کے اور مند مانے قانون بنا کے ریگولرائز کرنا اور سیاسی سیاسی مفادات کے لیے اس طرح ایک شہری زندگی کو تباہ اور برباد کرنا کراچی جیسے شہر کو تباہ برباد کر کے تباہ برباد کر کے اس کو رہنے کے خابر نہ چھوڑنا یہ ساتھ ماہ رہنے کے رہنے کے ناقابل شہر ساتھ ماہ ناقابل رہائی شہر ہے دنیا کا تباہ کر دیا برباد کر دیا کیونکہ اپنے مرضی کے تباہ نہیں سیاسی مفادات بڑیرے جاگردار آمرانہ پولیسی اور آمرانہ قوانین فستایت اتجاز کریں تو اس پر پولیس تشدد ہو یہ وہاں بھولو کو شہید کیا اور قاتلوں کو مادر قدر آزاد چھوڑا وہ گلدستے دے رہے ہیں خوشیہ منا رہے ہیں سیلبریٹ کر رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہے آج احمد چنوئی جو سیویل سوسائٹی کے نمائندے ہیں آج یہ بھی اس لئے یہاں بیٹھے ہیں اور میں آخر میں آخر میں مبارک بات دیتا ہوں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو یاد ان کی جد و جہد کامیابی سے ہم کنا رہے ہیں ایک تاریخی فیصلہ آیا میں تمام حق پرست عوام کو تحریک ایم کی ایم کے تمام تحریکی ساتھیوں کو کارکنوں کو شہدہ کے اہل خانہ کو لا پتہ ساتھیوں کے اہل خانہ کو جو جیلوں میں بے کسور میرے اسیر ہیں انہیں اور ان کے اہل خانہ کو اور ایم کی ایم پاکستان کو خالد مقبول صدیقی بھائی کو اور ایم کی ایم پاکستان کے تمام کارکنوں اور تحریکی ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ پیٹیشن جو بحث سربرا میں نے ڈرافٹ کی تحریر کی اس کو بنایا اور دوہزار تیرہ کے قائلے خانون کو اس وقت چیلنج کیا تو آج پانس سال کے بعد ہم کامیابی سے ہم کنار ہوئے سپریم کوٹ آف پاکستان نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا اور ایک تاریخی فیصلہ کیا آج تو میں سب کو مبارک بات دیتا ہوں بائیس کروڑ عوام کو حق پرست عوام کو ایم کیو ایم تحریق ایم کیو ایم کے تمام تحریقی نظریات ساتھیوں کو شہدہ کے لوائقین کو لا پتہ ساتھیوں اور ان کے اہل خانہ کو اور جو اسیر ہیں انہیں اور ان کے اہل خانہ کو کہ آج ہماری چالیس سال کی جد و جہد میں یہ پہلا بڑا کام ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے کیا کیا پہتریس سال میں آپ نے کیا دیا عوام کو تو آج ہم نے سوبے کے عوام کو یہ صرف کراچی حیدر آباد سکھر کے عوام کے لیے ایک خوشائین فیصلہ نہیں ایک خوشی کا موقع صرف کراچی حیدر آباد سکھر میر پرخواست نواب شاہ کے شہریوں کے لیے نہیں بلکہ لڑکانہ دادو بدین جام شورو تھٹا میر پرخواست یہ پورے سن کے براری دہی علاقوں کے عوام کے لیے بھی یہ خوشی کا موقع ہے کہ لڑکانہ کے میر اور کانسل کو بھی پار ملیں گے نواب شاہ میر پرخواست جام شورو بدین تھٹا کے میر کو بھی اختیارات ملیں گے انشاءاللہ یہ ہے اب میں نے خالد مقبول بھائی کو ایمکیم پاکستان ان کے کارکنوں کو اور تحریک ایمکیم کے تمام نظریاتی اور تحریکی ساتھی چاہے وہ ایمکیم پاکستان اور سی میں ہو میرے ساتھ چاہے بادر آباد خالد مقبول صدیقی بھائی کے ساتھ ہو یا چاہے وہ پی ایس پی میں مصطفیٰ کمال کے ساتھ ہو یا ابھی بھی وہ معذر قومی مومن کے نام پہ افاق حیمت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو میں تمام تحریکی نظریاتی ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے اور حق پرست عوام کو کارکنان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج ہم نے یہ ایک لینڈ مارک اچھیب کیا یہ مائل سٹون ہے یہ ہماری تحریک اور ہماری جد و جہد کا سنگے میل ہے یہ بڑی کامیابی ہے اب میں حکومت سن کے وڈیروں اور جاگرداروں سے کہتا ہوں کہ اگر اٹھائیس دن کا دھرنا دینے والوں جماعت اسلامی کے دھرنے کے بعد ان کے ساتھ تحرینی مہائدہ آپ نے کیا انہیں اس کا کریڈٹ لیا آپ نے چار سہرے تیار کیے ہیں یہ پہلا سہرہ جماعت اسلامی کو آپ نے پھنایا جو اٹھائیس دن کی جد و جہد تھی اور ایک سیٹ ان کی صوبہ اسمبلی اب دوسرا ٹی ایس پی جس کی کوئی سیٹ نہیں اس صوبہ اسمبلی میں بہنال انہوں نے دھرنا دیا آپ نے ان کو انگیج کیا اور ان کے ساتھ بھی کوئی مہائدہ کرنے کی دیاری کر رہے ہیں اور ایک سہرہ ان کے لیے بھی آپ نے دیار کیا ان کو بھی پہنائیں گے ٹھیک ہے نا تیسرا بھی شاید آپ کسی کو پہنائیں گے بھائی اصل سہرہ کس کے سر بننا چاہیے اصل سہرہ کن لوگوں کو بندنا چاہیے یہ آج سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ ایک طرف اٹھائیس دن کا درنا ہے ایک طرف پینتیس سال کی سیاسی جد و جہد پندرہ ہزار سے زیادہ کارکنوں نے جام شہدت نوش کیا پندرہ ہزار ہمارے پندرہ ہزار سے زیادہ کارکنوں نے جام شہدت نوش کیا اور یہ پانچ سال کی ہماری جد و جہد عدالتی جد و جہد ٹھوہ سو جد و جہد تو فیصلہ کر لیں مراد علی شاہ صاحب ناصر شاہ سعید غنی اور صوبہ ایک ایمیرک کہ بھائی اب کوئی مہادہ تحریری کرنے کی شاید ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو سیارہ باندنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آئیں میرے ساتھ اور خالد مقبول ہم کو پیٹیشنر اس پیٹیشن میں اب بیٹھیں میرے ساتھ اور خالد مقبول ہم نے یوکے ٹرکی بنگلہ دیش انڈیا یو ایس اے آسٹریلیا جاپان ان کے بلدیاتی جو قانون ہیں اور نظام اس کے حوالے دیئے ہم نے پوری دنیا میں جو یہ ایک آزاد اور خودمختار موصل بلدیاتی نظام کا تصور ہے تو ہمارے پاس ایک جامع اور بھرپور تصور ہے ہمارے پاس تو یہ قانون تیار ہے جو میں نے بحث سربراہ تیار کر کے رکھا آئیں اس قانون کو پیش کرتے ہیں جو اس فیصلے کی مطابق ہے اور آرٹیکل ایک سو چالیس کی مطابق ہے آئیں لیجسلیسن کرتے ہیں دوہزار تیرہ کے قائلے قانون کو ادھر رکھیں دوہزار اکیس دوہزار اکیس کو کس طرح انہوں نے کل ادم سیکشن سیونٹی فور اور سیونٹی فائف آف سندھ لوکل گورنمنٹ ہے یہ کالا قانون یہ ہے وہ اس کے سیکشن سیونٹی فور اور سیونٹی فائف کو کل ادم قرار دیا سپریم کورڈ آف پاکستان نے ہماری استدعہ کو مانا اور کیا کہا یہ میں نے ایڈی والا پڑ دیا the government of sin should ensure that all local governments in the province of sin do get their share in the divisible pool پی ایف سی پروینچل فائننس کمیشن نہیں جو شیر نیشنل فائننس کمیشن میں تیہ ساتھ میں قومی مالیت ایوارڈ میں جو اکٹرائی کے بدلے اوزی ٹی کا اور جو پروینچل کنسولیڈیٹی پول سے جو ہمارا شیر بنتا ہے اس وقت تیس عرب روپے کمس کم واجب الادہ تھے پانچ سال پہلے جب ہم نے پروٹیشن دی تھی آج ڈیر سو عرب سے زیادہ واجب الادہ ہے صوبہ حکومت پر کہ وہ کمس کم کراچی کا حیدر آباد سکر میر پر خاص نواب شاہلت ان بلدیاتی اداروں کے یہ پیسے جو واجب الادہ ہے جو ان کا اپنا ایڈمنیسٹریٹر مرتضی وہاں بھی نہیں لے سکا کراچی کو اب تک کچھ نہیں دے سکا یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو پروینشل کنسولیڈیٹیٹیڈ پول سے جو حصہ اور حق بلدیاتی اداروں کا بنتا ہے وہ انہیں فیل فور آپ ریلیس کریں یہ آرڈر ہے اس کی حکم عدولی سپریم کورٹ کی کنٹیمٹ آف کورٹ ہوگی توہین عدالت عزمہ ہوگی میں کہتا ہوں کہ اگر اس فیصلے کی انٹرپیٹیشن آرٹیکل 140 ایک انٹرپیٹیشن ہماری پیٹیشن جو اس کالے قانون کے خلاف تھی اور اس آئین میں جو جو 140 ایک سپریٹ اس کو سمجھنا ہے تو مراد علی شاہ صاحب آپ آپ کی قانون آپ کی جو ماہیر قانون ہیں وہ ناصر شاہ جو کہ میر رہے بلدیاتی وزیر ہیں مرتضی آپ میرے ساتھ اور خالد مقبول بھائی کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم بتاتے ہیں اچھا اب کیا ہے دیویزیبل پول سے پیسہ دو اس کے بعد سیکشن 74 سیکشن 74 کیا ہے کہ سالہ خانون تو بنا دیا یعنی ایک پورا خانون 2013 میں بنایا لیکن ایک سیکشن کی مار مار کے کہا کہ یہ صرف دکھاوا ہے اصل سیکشن 74 ہے اور اصل سواب دیدی اختیار اس پورے خانون کو عضو موکل کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیں اور پہلے منسیبل اختیارات لے لیں سالیڈ ویس منیجمنٹ لے لیں پانی نکاسی آپ فرامی آپ کچھرہ اٹھانے کا اختیار وہ سارا لے گئے ماسٹر پلان بیلڈنگ کنٹرول وہ سارا اختیار لے گئے اب بچے سماجی شعبہ سوشل سیکٹر ہسپتار میڈیکل کالج ڈسپینسری میٹینی ہوم اور پرائیمری اور سیکنڈری سکول رہ گئے تھے وہ بھی سیکشن سیونٹی فور کا استعمال کر کے وہ بھی جو اختیار تابل دیا گا وہ بھی آگ لے گئے تو اب یہ قانون آرٹیکل سیکشن سیونٹی فور کے تحت تم نے خود اس کو کہہ دیا یہ کالا ہے اس کو سائی پر رکھو اور سیونٹی فور کے تحت ایک ایک شک کا اختیار جو تھوڑا بہت بلدیاتی دانوں کو دیا تھا وہ بھی واپس لے لی اب بچا گیا اس میں پہلے منسپل سرویسز لی پھر سوشل سرویسز لے لی تو اب میر صرف سیریمونیل میر کانسل کانسل یو سی جیئرمن ڈی ایم سی جیئرمن سیریمونیل جیئرمن بس اسے تاتھ ان کی سالی کوئی اوقات نہیں پھر بھی مرے جارہے ہیں کہ ہمیں چیئرمن منہ میر من من اچھا اب آخری آخری بیرس سیکشن سیونٹی فور ہم نے تو صرف 140 ای آرٹکل 7 آرٹکل 9 14 25 اور 32 اور 140 ای سپریم کوٹ نے ایک ختم آگے جاگے گا اپجیکٹیو ریزولوشن آرٹکل 2 ای نے کیا کہا پرنسیپل انشرائن اپجیکٹیو ریزولوشن آرٹکل 2 ای اپجیکٹیو 9 14 and are also contrary to and direct conflict with آرٹکل 148 of the constitution and thus declared ultrawires and struck down انہوں نے ان سارے سیکشن کو شکوں کو strike down کر دیا یہ جو میں نے صفحہ نمبر 55 سے 58 تک پڑھا یہ ہے اب یہ بھی اس law of the land ہے یہ اس زمین کا بنیادی قانون جو بنیادی مقامی حکومت بلدیادی سہولتوں پر وہیں کے لوگوں کا اسی شہر کے لوگوں کا مقامی لوگوں اختیار یہ آرٹیکل ساتھ آرٹیکل 32 اور آرٹیکل 140 8 9 14 اور 25 میں یہ لکھا ہوا ہے اور اس کو کس ٹھٹائی کے ساتھ انٹرپرٹ کر کے سب کچھ اپنی تحویل میں لے لیا دکھاوے کے لئے اگر کچھ دیا بھی تو آرٹیکل 74 میں وہ بھی سب کچھ واپس لے لیا آج ہم سرخروب اللہ تعالی نے ہمیں کامیاب کیا ہم نے پاکستان کے مظلوم کے لئے جدو جہد ان کے بنیادی شہری سہولتوں سے متعلق ان کے حقوق کی بحالی بازیابی کی جدو جہد 35 سالہ تاریخ ہے اور یہ پانچ سالہ عدالتی جدو جہد ہے ہم نے کوئی 28 دنیا مہینے دو مہینے ہم کنار ہوئی ہے اللہ تعالی کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے میں تمام تیاریخ ساتھیوں کارکنوں حق پرست عوام سے کہوں گا کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے دو رکعت شکر آنے کے نفل پڑھنے چاہیے اور میں نے آج یہاں آنے سے پہلے خالد مقبول بھائی کو فون کیا اور میں نے کہا دیکھیں میں نے رات کو بھی ویڈیو کلپ دیا تھا کہ یہ فیصلہ آنے والا اللہ ہمیں کامیاب کرے گا ہمیں اب مل کر روڈ میپ بنا کے آگے بڑھنا ہے کسی بھی شکل میں کسی بھی صورت میں تو میں نے پھر فون کیا آج اور میں نے خالد بھائی میں نے دو بجے پریس کانفرنس رکھی ہے کیا ہی اچھا ہو کہ آپ میرے ساتھ میں نے خود فون کی میں اور ہماری مشترکہ دوستوں کے ذریعے سے بھی کہلوایا کہ آج آپ یہاں آجائیں تو یہ ایمکیم اور سی کی کون یہ نہیں ہے سیویل سوسائیٹی کی نمائندے بیٹھے ہیں میرے بزنس کمیونٹی کی نمائندے یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہ ہم سب کی مشترکہ جدو جہد ہیں یہ ہم سب کی دلوں کی امم تھی خواہش تھی کہ ایک بار یہ خزیہ تیہ ہو جائے تو نسلہ ٹاور بھی اگر اس میں جو خلق کام ہوئے ایک چھاتہ ایک ریسورس فول لوکل گارمنٹ is the solution is the answer ایک بڑا یعنی صوبے اور بلدیات کے درمیان اختیارات کی تقسیم کا جو خزیہ تھا آج وہ مجھے یقین حل ہو گیا اب اس کی انٹرپیٹیشن میں صوبہ حکمت گربن نہیں کرے گی ہمیں سہرہ نہیں پہننا ہمیں کوئی تحریری معایدہ نہیں کرنا جو ہماری پیٹیشن ہے جو آئین کہتا ہے اور جو آج سپریم کورٹ کا 58 پیج کا فیصلہ کہتا ہے آئیں مراد علی شاہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں میں ایم کی پاکستان کی اپنے دوستوں ساتھیوں کی رابطہ کمیڈی کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور اگر حافظ نعیم الرحمان آتے ہیں تو میری طرف سے میں ان کا بھی خیر مکتم کرتا آئیں اب اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی عمل گرامت تمہارا جو تحریری معایدہ ہے وہ لالی پاپ ہے میرے بھائی وہ کہتا ہے کہ سالیڈ ویس منیجمنٹ کا چیئرمن وزیر حالہ کی سوا پی پر ہوگا اور وہ میر ہوگا آج میر ہے کل وزیر وزیر وزیاد ہو جائے آپ کیا کریں گے ارے سالیڈ ویس منیجمنٹ کا لائی آرٹیکل ایک سو چالیس ایک کی نفی ہے آرٹیکل ایک سو چالیس تو سالیڈ ویس منیجمنٹ میں ہم یہ ہم یہ کیوں سی ایم سے کہیں کہ میر کو بنائیں آپ اس میں ترمیم کر کے میر ڈی ایم سی کے چیئرمن یو سی چیئرمن انہیں اختیار ہونا چاہے ایک کچھرہ اٹھانے کا نکاسی آپ کو ٹھیک کرنے کا آپ فرامی آپ کے نظام پہ چلانے کا یہ سارا اختیار ماسٹر پلان تعمیرات بلڈنگ کنٹرول ہاؤزنگ اینڈ ڈاون پلاننگ یہ سارا اختیار پارک ہسپتار ڈسپینسری پرائمری سیکنڈری سکول یہ سارا اختیار بلدیاتی ڈومین میں اور بلدیاتی دائر ایکار میں دینا چاہیے یہ صوبے کا کام نہیں ہے جو آپ نے سکول بھی بھی لے لیا اباسی فیصلے نے جو بھی میں نے آپ کے سامنے اس کے آپ پرائیٹیو کنکلوڈنگ پارٹس پڑھے آپ کے سامنے تو میرے خال میں اب دودھ پانی ہو گیا اب کوئی ابحام نہیں ہے انٹرپیٹیشن ہو گئی آرٹیکل ون فارٹی ایک اور جو بنیادی حق ایک پاکستانی شہری کا چاہے سن میں ہو کسی اور صوبے میں یہ تیہ ہو گیا کہ بلدیاتی سہولتوں پر اختیار حق اختدار وہاں کے وسائل یہ صوبہ حکومت پر لازم ہے کہ یہ اختیار یہ اختدار وسائل یہ سب کچھ بلدیاتی نظام کو منتخل ہونا چاہئے بلدیاتی اداروں کو منتخل ہونا چاہئے تو میرے خال میں میں نے آپ کا کافی وقت لیا آپ نے مجھے وقت دیا لیکن یہ جس طرح عدلیہ اور انتظامیہ کی اختیارات کی علیگی کی ایک بڑی مشہور زمانہ پیٹیشن تھی الجہار ٹرس کی میرے خیال میں اسی طرح کی یہ پیٹیشن ہے جو اج فیصلہ ہے یہ مارکت العارہ ایک تاریخی اور اہم ترین فیصلہ اللہ تعالی اس پر عمل درامت کی سب کو توفیق دے اس کی روح کے مطابق اب اگر مگر نہیں چلے گئے بڑا واضح طور پر یہ فیصلہ آ گیا ہے اور یہ شاٹ نہیں یہ 58 پیج کا ہے اس میں سارے بکلہ میں جو بحث کی جو ہماری پیٹیشن میں پریئرز تھی وہ ساری دی گئی ہے اور صرف 2013 کے قانون کی شکوں کو آرٹیکل 140 سے متصادم نہیں قرار دیا گیا بلکہ KDA LDA MDA HDA 7 Development Water Border Solid Waste Management Environmental Protection Agency یہ سارے قوانین کو کھار Even Mass Transit Authority یہ سارا کام Environment Mass Transit کا Traffic کا ٹرانسپورٹ کا اور کسی حد تک Law and Order کا یہ ایک با اختیار ایک محصر با وسیلہ میئر اور اس کی کاؤنسل اور بلدیاتی نظام اور بلدیاتی اداروں کے پاس ہونا چاہیے وما وہ کیا کہتے ہیں وما علینا اللہ 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 بلدیاتی بلدیاتی دیکھیں فیصلے کی روح کے مطابق People's Party کا ظاہر ہے کہ اگر وہ ریویو میں جانا چاہیں جائیں لیکن ریویو میں بھی ان کے لائر نے جو آرگیو کیا ہے لطیب خوصہ کا بیٹا ہے شہباز خوصہ میں نے وہ بھی پڑھ آئے اور اس نے جو نکات اٹھائے ہیں انہوں نے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ انہوں نے ایم کی تحریک ایم کی پریئر جو استدعہ ہے اس پر کوئی نہیں کہا انہوں نے اپنی ایک رائے دی ہے اس کو چیلنج میں نہیں کیا تو پہلے سے رستہ ریویو پیٹیشن کا سپریم کورٹ نے تو روک دیا اب پھر بھی عجت پوری کرنی آپ چلے جائیں لیکن قوم کا اب وقت بچانا ہے اب آگے مزید ذلت اور رسوائی سے بچنا ہے کہ ایک اور فیصلہ آپ کے خلاف آ جائیں تو میرے خیال میں اب سیاسی اور جمہوری سوچ کو اختیار کرنا ہوگا اب آمرانہ اور فستائیت پر مبنی ذہنیت اور سوچ کو پسے پوش ڈالنا ہوگا سن کے شہروں میں اور دہی سن میں رہنے والے زمین داروں کسانوں ہاریوں ان کی بیٹیوں ان کے بیٹوں کو بھی انسان کا بچہ سمجھنا ہوگا انہیں بھی ان کا حق دینا ہوگا انہیں بھی بنیادی بلدیادی شہری سہولیات پانی نکاسی آپ کچھرہ اڈانے کا تعمیرات کا پارک میوزیم لائبری پلے گراؤن یہ ساری چیزیں انہیں دینی ہوگی میرے بھائی اب اس چیز سے مفر اب فرار ممکن نہیں ہے اب اس چیز سے آپ بھاگ نہیں سکتے اب سن کے عوام آپ کا اتصاب کریں گے اب وہ آپ کا محاذبہ کریں گے اگر آپ نے اس پر عمل در آمن نہیں کیا تو میرے خال میں اور بلدیادی انتخابات بھی جلد جلد ہونے چاہیے اس سے بھی مفر ممکن نہیں ہے تو میں نے کیا کہ ایک سہرہ جماعت اسلامی کو پینایا 28 دن کے در نے اور تحریری مائدے سے ہزار گناہ زیادہ اختدار اختیار وسائل بلدیادی اداروں بلدیادی نظام کو دے رہا تو وہ تحریری مائدے کی تو ایسیت ہی نہیں رہی جو جماعت اسلامی نے کیا انہیں تو مامو بنایا اسار بھائی نے صحیح بات کی کہ ایک سہرہ ان کے لئے بنایا چار سہرے بنائے ایک انہیں پینا دیا ایک ان کے ساتھ ایگریمنٹ اب دوسرا پی ایس بی کو مامو بنا میں چاہ انہیں انگیج کیا ایک سہرہ انہیں پینا گئے ان کے ساتھ بھی اچھا اب سب کے ساتھ تحریری مائدہ شاید میرے ساتھ اور خالد مقبول کے ساتھ بھی وہ تحریری مائدہ کریں لیکن ہم سب جب تک مشترک کا جدو جہد نہیں کریں ہمارے مائد الہیدہ جو کپ آپ کو دیا جماعت اسلامی تو آپ کے کپ اور ہونٹ کے بیچ میں کئی خم ہیں بہت سے خم ہیں مدو جہدر ہے کپ تو دیا لیکن کپ پینے بھی دیں گے آپ کو یہ سوچنا ہے آپ کو ایک کپ دے دیں گے مصطفی کمال کو پی ایس بی کو تیسرا دے دیں گے مجھے اور خالد بھائی کو چوتھا دیں گے آپ آخ حمد کو تو یہ جو اور یہ ثابت کریں گے کہ کراچی منقسم ہے منتشر ہے نہ کراچی کراچی کا مقدمہ لڑ سکتا ہے نہ سن کا میں پہلے تو کراچی اور جو سن کے شہروں میں یہ جو تخصیم اور انتشار ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں بشمول میری اپنی جماعت اہم کیم پاکستان میں کہتا ہوں کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کر پھر ہم دھر نہ دیں پھر ہم اتجاج کریں تو پھر آپ دیکھیں کہ دو دن کے اندر اس مہائدے پر حمل درامت ہوگا اور مراد علی شاہ اور ناصر شاہ آئیں میں اور خابد مقول بیٹھتے ہیں حافظ نایم اور رحمان کو بلا لیں گے ہم کسی اور کو بلا لیں گے کسی اور کو لیکن اب کھلوار نہیں ہونا چاہیے اب بنیادی حق شہری سہولتوں کا اختیار ایک موصف با وسیلہ با اختیار بلدیاتی نظام اور ادارے اف خائم ہونے چاہیے بلدیاتی نخابہ دونے چاہیے دیکھیں سابر بھائی جب میں ان کی اتجاجی رہ لی محمد اسلام کی شہادت ماں بہن بیٹیوں پر لاتھی ڈنڈے برسائے گئے آنسو گیس سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا آمران فستائیت پر اپنی عمل تشدد جدو کو بنیادی حقوق چھینے گئے کہ اب زندہ رہنے کا بھی حق چھینے تو دیکھیں میں ساری چیزوں کو بالہ اطاق رکھ پسے پچھ ڈال کے میں بہدرباد چلا گیا نہیں چلا گیا گیا نہیں گیا ٹھیک ہے اور میرے ساتھ وہاں خیر مقدمی سلوک تھا ویلکم انگ تھا تو دیکھیں میں اب جو ہمارے درمیان ایک اچھا تعلق قائم ہوا ہے تو میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے اس تعلق میں کوئی رکھ نہ پڑ تو اس کا مطلب میں نے کوئی قدم اٹھایا اس کو انہوں نے اسی جیسٹر کے ساتھ ویلکم کیا خیر مقدم کیا تو میرے خیال میں یہ آغاز ہے آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے آج اگر وہ نہیں آئے کوئی بات نہیں وہ الگ برس کانفرنس کرے کوئی بات نہیں لیکن وزیر مراد علی شاہ اور ناصر شاہ کے ساتھ ہمیں گفتگو اکھٹا کرنی ہوگی ایک ساتھ بیٹنا ہوگا کیونکہ یہ پیٹیشن ہماری سانجی ہے یہ ہماری پیٹیشن تحریک کی پیٹیشن ہے نہ ایمکی موارزی کی نہ پاکستان کی یہ ہمارے موارزی اسیروں کا ہے لا پتہ ساتھ کی ان کی فیملی کا ہے ان کی قربانیوں کا آج سلا پاکستان کے عوام سندھ کے عوام کو ملا اور سندھ کے شہروں کو بھی شاید سر اٹھا کر چل لیں سر اٹھا کر جین خیرات بھی اپنا حق لینے کا ایک موقع ملا ہے تو